اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویور دلکی خیل سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے تیرے بینہ میں نہیں کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناسن بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹوئیس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے دو میں آپ کو ڈراما سے تیرے بینہ میں نہیں کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسن فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے تیرے بینہ میں نہیں کی نیکسٹ اپیسوڈ ناسن بہت دھماکے دار ہونے والی ہے جیسے کہ اب نورل این کی انٹری ہو گئی ہے اس ڈرامے میں دوبارہ سے اور مرتزہ اور اس کی وائف دیکھ کے تہنیہ دے سب کچھ بہت زیادہ شوق ہو گئے ہیں اور اب دن رات محنت کر رہا ہے مرتزہ نورل این کی جو آفیس میں ہی جوب کر رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے تہنیہ جو ہے وہ بار بار الزام لگا دیتی ہے مرتزہ پر یہی کہتی ہے کہ اب تو نورل این کی واپسی ہو گئی ہے اور بہت ہی تھماکے دار اس کی انٹری ہوئی ہے اب تو بس سارا دن دن اور رات تمہارے آفیس میں ہی کرتے ہیں نا یہ سب کچھ باتیں سن کے مرتزہ بار بار نورل این کے بارے میں سن سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور تہنیت کو یہی کہے گا کہ تمہارے پاس اور کوئی بات کرنے کے لیے نہیں بس نورل این کا ذکری کرتی رہتی ہو تمہارے پاس کوئی بات نہیں ہے یہ سب کچھ سنن کے بعد مرتزہ چاہے ہو بہت زیادہ گسے ہوگا تہنیت پر اور تہنیت بھی اس گسے کو برداشت نہیں کر پائے گی وہ بھی الٹا ہی جواب دینے لگ جائے گی جبکہ بار بار ان کا سامنا سامنا ہو رہا ہے نورل این کا اور مرتزہ کا جس کے بعد مرتزہ یہی بات کہے گا نورل این سے کہ جیتنے والے پیچھے ہار جانے والوں کو نہیں مڑھ مڑھ کے بار بار دیکھتے جس کے بعد نورل این یہی کہے گی کہ تم کیا سوچتے ہو کہ پرانے والی نورل این ہوں اب پرانے والی نورل این میں بلکل بھی نہیں ہوں اس جیسے بلکل بھی نہیں ہوں لیکن نورل این نے جو کچھ جلد بازی میں فیصلہ کی ہے اس کا خمیازہ اس کو بھگت نہیں ہوگا یعنی نورل این نے جس آدمی سے شادی کے احسان سے بہت زیادہ آفیس کے مینجر یعنی بہت سے شادی کر لی ہے اس کے شادی آل ریڈی ہوئی ہوئی ہے پہلی ہو یعنی اچاندر صرف اس پر ایک قیامت ٹوٹے گی تو نورل این نے یہی اس سے بات کرے گی احسان یہ کون ہے یعنی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی جس کے بعد دھر پر چلی جائے گی نورل این اس کا بھا یہی کہے گا کہ نورل این نے یہ بات یہ جو یہ سب کو جو کیا ہے ایک زد میں آ کے کیا ہے یعنی ڈراما سے تیرے بھی نہ میں نہیں ناظرین بہت زیادہ انڈسٹنگ اور ٹوٹ سے بھرپور ہونے والا ہے تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ نورل این اور مرتضی دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے آپ نے اپنی قیمت رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیلے گو پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویور دلکی خیل سے ویلکم ٹو مای شینل ڈراما سے تیرے بینا میں نہیں کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نالسین بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے تیرے بینا میں نہیں کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نالسین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دی ریویو ڈراما سے تیرے بینا میں نہیں کی نیکسٹ اپیسوڈ نالسین بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے جیسے کہ اب نورل این کی انٹری ہو گئی ہے اس ڈرامے میں دوبارہ سے اور مرتضہ اور اس کی وائف دیکھ کے تہنیہ دے سب کچھ بہت زیادہ شوق ہو گئے ہیں اور اب دن رات محنت کر رہا ہے مرتضہ نورل این کی جو آفیس میں ہی جوب کر رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے تہنیہ بار بار الزام لگا دیتی ہے مرتضہ پہ اور یہی کہتی ہے کہ اب تو نورل این کی واپسی ہو گئی ہے اور بہت ہی تھماکے دار اس کی انٹری ہوئی ہے اب تو بس سارا دن دن اور رات تمہارے آفیس میں ہی کرتے ہیں یہ سب کچھ باتیں سن کے مرتضہ بار بار نورل این کے بارے میں سن سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا تہنیت کو یہی کہے گا کہ تمہارے پاس اور کوئی بات کرنے کے لیے نہیں بس نورل این نورل این کا ذکر ہی کرتی رہتی ہو تمہارے پاس ہو کوئی بات نہیں ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد مرتضہ چاہے ہو بہت زیادہ غصے ہوگا تہنیت پہ اور تہنیت بھی اس غصے کو برداشت نہیں کر پائے گی وہ بھی الٹا ہی جواب دینے لگ جائے گی جبکہ بار بار ان کا سامنا سامنا ہو رہا ہے نورل این کا اور مرتضہ کا جس کے بعد مرتضہ یہی بات کہے گا نورل این سے کہ جیتنے والے پیچھے ہار جانے والوں کو نہیں مڑھ مڑھ کے بار بار دیکھتے جس کے بعد نورل این یہی کہے گی کہ تم کیا سوچتے ہو کہ وہ پرانی والی نورل این ہوں اب پرانی والی نورل این میں بلکل بھی نہیں ہوں اس جیسے بلکل بھی نہیں ہوں لیکن نورل این نے جو کچھ جلد بازی میں فیصلہ کی ہے اس کا خمیازہ اس کو بھگت نہیں ہوگا یعنی نورل این نے جس آدمی سے شادی کے حسان سے بہت زیادہ آفیس کے مینجر یعنی بہت سے شادی کر لی ہے اس کے شادی آل ریڈی ہوئی ہوئی ہے پہلی اور یعنی اچانت سے اس پی قیامت ٹوٹے گی تو نورل این یہی اس سے بات کری گئے احسان یہ کون ہے یعنی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی جس کے بعد خلکل پر چلی جائے گی نورل این اس کا بھا یہی کہے گا کہ نورل این نے یہ بات یہ سب کو کیا ہے ایک زد میں آکے کیا ہے یعنی ڈراما سے تیرے بھی نہ میں نہیں ناظرین بہت زیادہ انڈسٹنگ اور ٹوٹے سے بھرپور ہونے والا ہے تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ نورل این اور مرتضی دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو رہنے سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویور دلکی خیل سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے تیرے بھی نہ میں نہیں کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ کمال کے ٹوئیس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے تیرے بھی نہ میں نہیں کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے تیرے بھی نہ میں نہیں کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت دھماکے دار ہونے والی ہے جیسے کہ اب نورل این کی انٹری ہو گئی ہے اس ڈرامے میں دوبارہ سے اور مرتضہ اور اس کی وائف دیکھ کے تہنیہ دے سب کچھ بہت زیادہ شوق ہو گئے ہیں اور اب دن رات محنت کر رہا ہے مرتضہ نورل این کی جو آفیس میں ہی جوب کر رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے تہنیہ جو ہے وہ بار بار الزام لگا دیتی ہے مرتضہ پہ اور یہی کہتی ہے کہ اب تو نورل این کی واپسی ہو گئی ہے اور بہت ہی تھماکے دار اس کی انٹری ہوئی ہے اب تو بس سارا دن دن اور رات تمہارے آفیس میں ہی کرتے ہیں یہ سب کچھ باتیں سن کے مرتضہ بار بار نورل این کے بارے میں سن سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور تہنیت کو یہی کہے گا کہ تمہارے پاس اور کوئی بات کرنے کے لیے نہیں بس نورل این کا ذکر ہی کرتی رہتی ہو تمہارے پاس کوئی بات نہیں ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد مرتضہ بہت زیادہ غصے ہوگا تہنیت پر اور تہنیت بھی اس غصے کو برداشت نہیں کر پائے گی وہ بھی الٹا ہی جواب دینے لگ جائے گی جبکہ بار بار ان کا سامنا سامنا ہو رہا ہے نورل این کا اور مرتضہ کا جس کے بعد مرتضہ یہی بات کہے گا نورل این سے کہ جیتنے والے پیچھے ہار جانے والوں کو نہیں مڑھ مڑھ کے بار بار دیکھتے جس کے بعد نورل این یہی کہے گی کہ تم کیا سوچتے ہو کہ پرانے والے نورل این ہوں اب پرانے والے نورل این میں بلکل بھی نہیں ہوں اس جیسے بلکل بھی نہیں ہوں لیکن نورل این نے جو کوئی جلد بازی میں فیصلہ کی ہے اس کا خمیادہ اس کو بھگت نہیں ہوگا یعنی نورل این نے جس آدمی سے شادی کے احسان سے بہت زیادہ آفیس کے منجر یعنی بہت سے شادی کر لی ہے اس کے شادی آل ریڈی ہوئی ہوئی ہے پہلی ہوئی یعنی اچھانا صرف اس پہ قیامت ٹوٹے گی تو نورل این یہی اس سے بات کرے گی احسان یہ کون ہے یعنی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی جس کے بعد فلکل پر چلی جائے گی نورل این اس کا بھا یہی کہے گا کہ نورل این نے یہ بات یہ سب کو جو کیا ہے ایک زد میں آ کے کیا ہے یعنی ڈراما سے تیرے بھی نہ میں نہیں ناظرین بہت زیادہ انڈسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والا ہے تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ نورل این اور مرتضی دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو رائم سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویور دلکی خیل سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے تیرے بینہ میں نہیں کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناسن بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹوئیس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے تیرے بینہ میں نہیں کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسن فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے تیرے بینہ میں نہیں کی نیکسٹ اپیسوڈ ناسن بہت دھماکے دار ہونے والی ہے جیسے کہ اب نورل این کی انٹری ہو گئی ہے اس ڈرامے میں دوبارہ سے اور مرتزہ اور اس کی وائف دیکھ کے تہنیہ دے سب کچھ بہت زیادہ شوق ہو گئے ہیں اور اب دن رات محنت کر رہا ہے مرتزہ نورل این کی جو آفیس میں ہی جوب کر رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے تہنیہ جو ہے وہ بار بار الزام لگا دیتی ہے مرتزہ پر یہی کہتی ہے کہ اب تو نورل این کی واپسی ہو گئی ہے اور بہت ہی تھماکے دار اس کی انٹری ہوئی ہے اب تو بس سارا دن دن اور رات تمہارے آفیس میں ہی کرتے ہیں یہ سب کچھ باتیں سن کے مرتزہ بار بار نورل این کے بارے میں سن سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور تہنیت کو یہی کہے گا کہ تمہارے پاس اور کوئی بات کرنے کے لیے نہیں بس نورل این کا ذکر ہی کرتی رہتی ہو تمہارے پاس کوئی بات نہیں ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد مرتزہ بہت زیادہ غصے ہوگا تہنیت پر اور تہنیت بھی اس غصے کو برداشت نہیں کر پائے گی وہ بھی الٹا ہی جواب دینے لگ جائے گی جبکہ بار بار ان کا سامنا سامنا ہو رہا ہے نورل این کا اور مرتزہ کا جس کے بعد مرتزہ یہی بات کہے گا نورل این سے کہ جیتنے والے پیچھے ہار جانے والوں کو نہیں مڑھ مڑھ کے بار بار دیکھتے جس کے بعد نورل این یہی کہے گی کہ تم کیا سوچتے ہو کہ وہ پرانی والی نورل این ہوں اب پرانی والی نورل این میں بلکل بھی نہیں ہوں اس جیسے بلکل بھی نہیں ہوں لیکن نورل این نے جو کو جلد بازی میں فیصلہ کی ہے اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا ہی ہوگا یعنی نورل این نے جس آدمی سے شادی کے احسان سے بہت زیادہ آفیس کے منجر یعنی بہت سے شادی کر لی ہے اس کے شادی آل ریڈی ہوئی ہے پہلی ہو یعنی اچاندر صرف اس پی قیامت ٹوٹے گی تو نورل این نے اس سے بات کرے گی احسان یہ کون ہے یعنی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی جس کے بعد فلکر پر چلی جائے نورل ہے اس کا بھائی یہ ہی کہے گا کہ نورل این نے یہ بات یہ سب کو جو کیا ہے ایک زد میں آ کے کیا ہے اینی ڈراما سے تیرے بھی نہ میں نہیں ناظرین بہت زیادہ انڈسٹنگ اور ٹوٹ سے بھرپور ہونے والا ہے تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ نورل این اور مرتضیٰ دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے آپ نے اپنی کیمترہ کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو رہنے سبسکرائب کرنا ہے بیلے گو پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویور دلکی خائل سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے تیرے بینہ میں نہیں کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازن بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے تیرے بینہ میں نہیں کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازن فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے تیرے بینہ میں نہیں کی نیکسٹ اپیسوڈ نازن بہت دھماکے دار ہونے والی ہے جیسے کہ اب نورل این کی انٹری ہو گئی ہے اس ڈرامے میں دوبارہ سے اور مرتضی اور اس کی وائف دیکھ کے تہنیہ دے سب کچھ بہت زیادہ شوق ہو گئے ہیں اور اب دن رات محنت کر رہا ہے مرتضی نورل این کی جو آفیس میں ہی جوب کر رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے تہنیہ جو ہے وہ بار بار الزام لگا دیتی ہے مرتضی پہ اور یہی کہتی ہے کہ اب تو نورل این کی واپسی ہو گئی ہے اور بہت ہی تھماکے دار اس کی انٹری ہوئی ہے اب تو بس سارا دن دن اور رات تمہارے آفیس میں ہی کرتے ہیں یہ سب کچھ باتیں سن کے مرتضی بار بار نورل این کے بارے میں سن سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا تہنیت کو یہی کہے گا کہ تمہارے پاس اور کوئی بات کرنے کے لئے نہیں بس نورل این کا ذکر ہی کرتی رہتی ہو تمہارے پاس کوئی بات نہیں ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد مرتضی بہت زیادہ غصے ہوگا تہنیت پہ اور تہنیت بھی اس غصے کو برداشت نہیں کر پائے گی وہ بھی الٹا ہی جواب دینے لگ جائے گی جبکہ بار بار ان کا سامنا سامنا ہو رہا ہے نورل این کا اور مرتضی کا جس کے بعد مرتضی یہی بات کہے گا نورل این سے کہ جیتنے والے پیچھے ہار جانے والوں کو نہیں مڑھ مڑھ کے بار بار دیکھتے جس کے بعد نورل این یہی کہے گی کہ تم کیا سوچتے ہو کہ وہ پرانے والی نورل این ہوں اب پرانے والی نورل این میں بلکل بھی نہیں ہوں اس جیسے بلکل بھی نہیں ہوں لیکن نورل این نے جو کچھ جلد بازی میں فیصلہ کی ہے اس کا خمیازہ اس کو بھگت نہیں ہوگا یعنی نورل این نے جس آدمی سے شادی کے حسان سے بہت زیادہ آفیس کے مینجر یعنی بہت سے شادی کر لی ہے اس کے شادی آل ریڈی ہوئی ہوئی ہے پہلی ہو یعنی اچانت صرف اس پہ ایک قیامت ٹوٹے گی تو نورل این یہی اس سے بات کرے گی احسان یہ کون ہے یعنی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی جس کے بعد خلقہ پر چلی جائے گی نورل این اس کا بھا یہی کہے گا کہ نورل این نے یہ بات یہ سب کو جو کیا ہے ایک زد میں آکے کیا ہے یعنی ڈراما سے تیرے بینہ میں نہیں ناظرین بہت زیادہ انڈسٹنگ اور ٹوٹے بھرپور ہونے والا ہے تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ نورل این اور مرتضی دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو شکریہ لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو رائم سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ